پنجاب فود آثورتی سفائی کی ناقص صورتحال پر بابدہ ہاؤس میں شیزان بیکرز اویوبیا ماکیٹ میں الڈی اے کمیونیٹی سینٹر کا باورچی خانہ جبکہ باغڑیا میں سلیم گجر بیکری اور مزنگ میں پپو سویٹس کو سربا مہر کیا گیا آپ کو بتائیں کہ پنجاب فود آثورتی کی جانب سے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی گئی جہاں پر حفظان سہت کے اصولوں کے منافع اشیاء تیار کی جا رہی تھی وہاں پنجاب فود آثورتی نے کاروائی کرتے ہوئے پروڈکشن یونٹس کو سربا مہر کیا ہے اور نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹی بھی بھیجوائے گئے ہیں پنجاب فود آثورتی نے سفائی کی ناقص صورتحال پر بابدہ ہاؤس میں شیزان بیکرز اویوبیا مارکیٹ میں الڈی اے کمیونیٹی سینٹر کا باورچی خانہ جبکہ باغڑیا میں سلیم گجر بیکری اور مزنگ میں پپو سویٹس کو سربا مہر کیا ہے پنجاب فود آثورتی کی جانب سے فود سیفٹی آفیسر کے مطابق شیزان بیکری میں باکس اور دیگر اشیاء پر ہشرات کا فضلہ پڑا ہوا تھا دوسری جانب باغڑیا میں سلیم گجر بیکری پر گندے انڈے استعمال کرنے اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پر سربا مہر کیا گیا اور ایک سو چالس درجن سے زائد گندے انڈے زائے کر دیا اسی پر بات کریں گے وقار گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار بتائے گا پنجاب فود آثورتی کی جانب سے کیا کاروائیاں عمل بھی لائی گئے ہیں جی رہان بلکل پنجاب فود آثورتی نے آج شہر بار میں کریکڈون کیا اور مختلف جو بیکریز ہیں وہاں پر آج کاروائی کے دوران مختلف بیکریز کو سیل کیا گیا سب سے پہلے اگر بات کی جائے پنجاب فود آثورتی نے وابڈا ہوس نے شیزان بیکرز ان کنفیکشنرز کو وہاں پر سپائی کے انتہائی ناکٹ انظامات پر سیل کیا یہاں پر جو باکس پڑے ہوئے تھے جن میں تمام یہ بیکریز کا سمان ڈال کر دیا جاتا تھا ان پر موسیق اشرات کا فضلہ پڑا ہوئا تھا اس کے علاوہ یہاں پر جو کٹنگ بور سے جہاں پر چیزیں کٹے جاتی تھے اور جو چھوڑیاں تھی ان کی وہ بھی انتہائی گندی باگریہ میں آئیشہ ممتاز نے ٹیم کیمرہ کاروائی کرتے ہوئے سلیم گجر بیکری پر جب کاروائی کی وہاں پر جو انڈے استعمال کیا جا رہے تھے انتہائی گندے انڈے تھے اور ان کو وہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا اور ایک سو چالیس درجم سے زائد جو انڈے ہیں ان کو زائع کیا گیا اس کے علاوہ وہاں پر جو ملازمین کام کر رہے تھے ان کے میڈیکل سلٹیسٹریٹ بھی نہیں تھے اور فٹ لیول پر تمام چیزوں کی تیاری کی جا رہے کی اس کے علاوہ ایوبیا مارکٹ میں ایل ڈی ایک کمیونٹی سینٹر ہے جس کا باورتی ہانا جس کی انتہائی افتر صورتحال دی اس کو بھی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے سیل کر دیا اس کے علاوہ موزنگ بزار میں پپو سویٹس کے نام سے سویٹ شاپ کو بھی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے اسپائی کے ناکت نظامات کی بنا پر سیل کیا یہاں پر بھی جس میں لوگ کام کر رہے تھے جو ملازمین تھے ان کے میڈیکل سویٹسٹیٹس موجود نہیں تھے اس کے علاوہ ان کی جو اپنی ذاتی سوائی کا بھی بلکل حیال نہیں رکھا جا رہا تھا جس کی بنا پر شہر میں چار مقامات پر پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کاروائی کردے ہوئے تمام یونٹ کو سیل کیا ہے بہت شکریہ وقار گھومن آپ کا